ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سید آمیر آمیر علی شاہ صاحب آمیر آمیر کیا صورتحال ہے ابھی الیکشن کون جیت رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر الیکشن تو تقریبا جو پوٹنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ڈیلٹ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کنٹرل روم کے باہر اس وقت موجود ہو اور کنٹرل روم کے اندر جتنے بھی صاحبی ہیں ان کو رسائی نہیں دی گئی آہ یہ جب ہمیں جب ہم نے وہاں پہ جو آہ عملہ ہے جو آہ ایس وی صاحبان اور بگر جو لوگ وہاں سکورٹی پہ محمود ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا تنہوں نے کار جی کہہ رہے اوپر سے ادایت جاری ہے کہ اندر کسی بھی بندے کو آنے نہیں دینا تو اب تک کے جو نتائج ہیں جو غیر سرکاری غیر اتمی نتائج ہیں جو ہم نے کمپائل کی ہیں اس میں نائٹی سیون جو آہ پولک سٹیشن ہیں ان کے ریزلٹ آنے جو وہ آہ اس کے مطابق چودہ ہزار دو سو اٹھالیس جو ووٹ ہیں سرداز دیاوال کمر پیپلز پارٹی کے امیدوار لے کر وہ آگے ہیں دوسرے نمبر پہ مشتاق مناس صاحب ہیں آٹھ ہزار تین سو چھے ووٹ ان کے ہیں اور دیاوال کمر کی جو مجموعی برطری وہ پانچ ہزار نو سو پیالیس بنتی ہے تو یہ کچھ ابھی تک کے اداد و شمار ہیں اور چونکہ جو پولک سٹیشن پول کے ہیں آمیر یہ بتائیے کہ یہ کیوں کنٹرول روم سے صحافیوں کو باہر رکھا گیا اور میں بہت سارے چینلز پر دیکھ رہا ہوں وہ تو مشتاق مناس صاحب کو آگے دکھا رہے ہیں یہ جو ہم نے جو میں نے جو ذاتی طور پر یہ جو کمپائل کیا ہے یہ جو فارم ٹونٹی فور ہے اس کی روشنی میں یہ کمپائل کیا اور یہ میں بالکل برسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس جن پولنگ سٹیشن کے نائنٹی سیونز کے یہ بالکل سو فیصد درست ہیں ہاں اس سے آگے کہ جو باقی کیونکہ یہ پولنگ سٹیشن جو ہمارے پاس وہ ایک سو انانویں پولنگ سٹیشن ہیں تو باقی پولنگ سٹیشن سائز شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ریزلٹ میں کچھ اس طرح سے ڈیفرنس ہو کے جو پیوز پر مسلمی قنون کا جو امیدوارہ وہ شاید آگے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ سارا دن آپ کو کوئی کہیں پہ لگا تو نہیں کہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں ٹرڈیشنلی تو سردار تنویر علیہ السلام سے پہلے یہ مشتاق منحات صاحب نے اس حلقے میں الیکشن جیتا تھا ان سے پہلے زیاءال کمر صاحب یہ پیپس پالٹی کا حلقہ تھا تو ابھی چودری منظور نے بڑی ایک کیمپین کی وہاں پر مریم نواز بھی گئی پی ٹی آئی کی کیمپین کم تھی آخری دن ایک دن پہلے وہ قیوم نیازی صاحب گئی انگیزی جو ہے ہمیں نظر آ رہی آصف علی زرداری صاحب کی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپس پالٹی اور آصف علی زرداری صاحب مستقبل کا منظر نامہ انہی کے پاس ہے جی بالکل جیسے آپ نے کہا آپ نے جو اپنے سوال میں ہی ساری باتوں کا جواب دے دی ہے صرف تو بالکل ایسے ہی ہے لیکن جو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ پورا دن آپ چونکہ ہم نے پورا دن جو جو آلکہ جو وستی ہے لے پندرہ اس کے تقریبا ہم نے بہت سارے پولک سیشن کا ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پولک سیشن کے اندر کچھ اس طرح کی ہمیں جو انجنیرنگ ہے وہ دیکھنے کو شاید نہیں ملی کیونکہ اب لوگ کافیت تک مطابق ہو چکے ہیں اور لوگوں کے پاس جو موبائل کیمرے بھی موجود ہیں شاید اس وجہ سے شاید وہاں پہ نہ ہو سکے لیکن جہاں پر جب اگر ہمیں اندر رسائی نہیں دی جاری تو ممکن ہے کہ یہاں پہ شاید کو انجنیرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو سر اچھا آمیر رہیے ساتھ بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائیگی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جررت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹز کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ